یہ ساری کے ساری میڈی ایٹرز ہیں یہ اپنے پاس سے آپ کو کوئی چیز نہیں دیتی یہ سپلائرز کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے یا سپلائرز ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں یہ چائنہ سے آپ کوئی بھی چیز مگوا سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ بھیج سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے بھرکہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریجسٹر ہونا ہوتا ہے ایز ای سپلائر یا آپ نے ریجسٹر ہونا ہوتا ہے ایز ای پرچیزر جی تو دوستو کیسے ہیں آپ ابھی جو میں آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں یہ گیم ہے جہاں پہ جو چائنیز حضرات ہیں وہ بیٹھ کے گیم کھیلتے ہیں اور اپنا ٹائم کرتے ہیں جی سپینڈ اور یہ ایک پارک ہے آپ اس پارک کے اندر دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں انجوائی کرتے ہیں گیمز بھی کھیلتے ہیں مزہ بھی لیتے ہیں زندگی کا اور گو سپ بھی کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چائنہ میں کونسی ایسی پانچ ایمپورٹن ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ اپنا سمان ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بھیج بھی سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بھی سکتے ہیں اور منگوا بھی سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی انٹرسٹنگ آپ لوگوں کے لیے جڑے رہیے اور اگر تو آپ بزنس مین ہیں تو میری ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں جی تو دوستو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ چائنہ میں بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو ڈریکٹ مال بھیجتی ہیں اور بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو انڈریکٹ مال بھیجتی ہیں ایس سپلائر ہوتے ہیں یا وہ میڈی ایٹر ہوتے ہیں وہ بھیجتے نہیں کسی کمپنی کے تھرو آپ کو وہ چیزیں بھیجتے ہیں تو دوستو اس سلسلے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ چائنہ میں جب بھی آپ کو چیز لیں یا ایمپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں تو اس چیز کی خاص شورٹی رکھ لیں کہ آیا کہ وہ سپلائر جو ہے وہ کیسا ہے اس کی پرڈکٹ کیسی ہے کیا آپ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں کیا اس سے وہ میل کھاتا ہے کیا اس کا ریکارڈ اچھا ہے اس کا جو ہسٹوریکل بیکرونڈ ہے وہ کیسا ہے تو چائنہ میں چونکہ لینگویج کا بیرر ہے اس لیے آپ کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کو شور کرنا ہے تو دوستو پانچ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں چیزیں منگوا سکتے ہیں پاکستان میں چونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چائنہ سے چیزیں منگوانا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو ہے ان کے لیے دوستو ذہن میں رکھیں ان پانچ ویب سائٹس کا نام بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری کے ساری میڈی ایٹرز ہیں یہ اپنے پاس سے آپ کو کوئی چیز نہیں دیتی یہ سپلائرز کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے یا سپلائرز ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں جیسے آپ بھی اگر چینہ میں کچھ چیز بیگنا چاہتے ہیں تو آپ سپلائر ہوں گے تو آگے لوگ آپ کی چیز خریدیں گے ان کے ذریعے یہ خود سے نہیں چیزیں بناتے یا مینوفیکچر کرتے بلکہ ایز ای میڈی ایٹر ہوتے ہیں اور ایز ای میڈی ایٹر ہی آپ ان سے چیزیں لیتے ہیں ایز ای تھرڈ پارٹی تو ان میں دوستو جو پہلا نمبر ہے وہ تو دیفنیلی علی بابا ہے علی بابا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس وقت اور انہوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے علی بابا نے اتنا کام کیا ہوا ہے کہ پورے چائنہ سے آپ کوئی بھی چیز مگوا سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ بھیج سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشنز کے بغیر کسی ہیزیٹیشنز سے کیونکہ یہ سب سے بہترین علی بابا جو ہے یہ میڈی ایٹر ہے یعنی کہ یہ ایتھینٹیک ہے ان کے بزنس میں ان کے کام میں ہے جی ایتھینٹی سٹی تو جو علی بابا ہے یہ تو چائنہ کی ٹاپ موسٹ ویب سائٹ ہے ایز ای میڈی ایٹر جہاں سے آپ چیزیں منگوا سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے لیکن آپ نے شور کرنا ہوگا کہ آپ کیسے ان کے ساتھ ریجسٹر ہوتے ہیں اور جو سپلائرز ہیں جن کے تھروہ آپ چیزیں جو آپ کو چیزیں بھیجیں گے ان کو بھی آپ نے شور کرنا ہوتا ہے کہ ان کی پرڈکٹ اچھی ہے ان کا اسٹوریکل بیکگرونڈ کیسا ہے اور کیا جو چیز آپ منگوا رہے ہیں وہ اس کی کوالٹی پر پورا اترتے ہیں تو علی بابا کے بعد دوستو جو دوسرا نام آتا ہے وہ ہے ڈی ایچ گیٹ یہ بھی علی بابا کی طرز کی کمپنی ہے جو کہ بھیجتی ہے جی سامان لیکن ایز ای تھرڈ پارٹی نوٹ ایز ای فرس پارٹی اور یہ جو جتنی بھی پارٹیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ویب سیٹ سے آپ سامان خرید دیں گے اور یہ شور کریں گے انہوں نے شور کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو کوالٹی کا سامان نہیں پہنچ جاتا یہ ساری اماؤنٹ سپلائرز کو نہیں دیتے تو دوستو ڈی ایچ گیٹ کے بعد ہے جی میڈ ان چائنہ یہ تھرڈ ایسی ویب سیٹ ہے جس کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں جی سامان بلکہ منگوا سکتے ہیں بیج بھی سکتے ہیں ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے ایس ایس پلائر یا آپ نے ریجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے ایس ای پرشیزر تو علی بابا کے پاتھ ہے جی ڈی ایچ گیٹ پھر ہے جی میڈ ان چائنہ اور اس کے بعد ہے جی بینگ گوڈ بینگ گوڈ بھی بہت ہی اچھی ویب سیٹ ہے دوستو یہ بھی اتھانٹک ہے لائک کلی بابا ڈی ایچ گیٹ اور میڈ ان چائنہ اس کے بعد ہے دوستو جی ڈی ڈاٹ کوم جی ڈاٹ کوم کو میں نے خود پریکٹس کی ہو گا یہاں پہ یہ ٹائم پہ آپ کو سمان بھیجتے ہیں اگر آپ آپ کا سمان دو دن میں آنا ہے تو وہ دو دن کے اندر ہی آئے گا ان کے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوکلی بھی بہت اچھا سمان بھیجتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی آپ علی بابا کے بعد جی ڈی ڈاٹ کوم کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے اچھے سپلائرز ہوتے ہیں یہ اچھی چیزیں آپ کو بھیجتے ہیں اور یہ پرفیکشن ان کے اندر ہوتی ہے اور پرفیشنلیزم ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی دوستو چائنہ برینڈز ہے تاوباو ہے یہ سارے ایسی پرڈکٹس بھیجتے ہیں ایس ای میڈی اٹر ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں کالٹی ویس بہت ہی اچھی ہوتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ کو ان ویب سائٹ پر ہونا پڑے گا ریجسٹر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ چائنہ کے نمبر سے ہو سکتے ہیں آپ کو کوڈ آئے گا آپ نے کنفرم کرنا ہوگا آپ نے انفرمیشن دے پوٹ کرنی ہوگی اور آپ ہو جائیں گے ریجسٹر دوسرا یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی بھی آپ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں جی اٹیج آپ اپنے نمبر سے بھی ان کے ساتھ ریجسٹر ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ اور جن کی ویب سائٹز ہیں وہ انگلیش میں ہیں چائنیز میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور آپ ان کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کوالٹی ہے وہ بھی خوبی ہے اس میں تو دوستو یہ تھی پانچ امپورٹنٹ برینڈڈ ویب سائٹز جو کہ چائنہ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بیسٹ ہیں یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں منگوا سکتے ہیں یعنی کہ امپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ چیزیں بھیج بھی سکتے ہیں اگر آپ کی اگر آپ اچھے سپلائرز ہیں آپ کی چیزیں کوالٹی وائز بہت ہی اچھی ہیں سو یو کن آلسو سینڈ یور گوڈز تو دیز ویب سائٹز وہ آگے از امیڈیٹر آپ کی چیزیں آگے پوری دنیا کو بھیجوائیں گے تو دوستو اگر آپ چائنہ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری پشلی دو ویڈیو کو بھی غور سے دیکھیں اس میں میں نے امپورٹ اور ایکسپورٹ اور ہاو ٹو سٹارٹ یور بزنس ان چائنہ اس کا پورا پروسس بتایا ہوں تو دوستو ان باتوں کے ساتھ میرے چینل کو کریں سبسکرائب اپنا رکھے خیال تھینکیو سو مچ